ہلو پھینڈز کیسے ہیں آپ آج دلی استیت کتب منار کے بارے میں ہم کچھ مہت پر تکتھوں سے اوگت ہوں گے کتب منار جو یونیسکو وشو دھروڑ سوچی پر سامل کیا گیا ہے دلی سہر کے مہرولی بھاگ مر استیت اینٹ سے بنی وشو کی سب سے اوچی منار ہے اس کی اوچائی 72.5 میٹر ویاد 16.3 میٹر جو اوپر جا کر سکھر پر 2.7 میٹر ہو جاتی ہے افغانستان میں استیت جام کی منار سے پیڑت اور اس سے آگے نکلنے کی اچھا سے دلی کے پتھم محشلیم ساسا کتبین ایبک نے کتب منار کا نرمان گیرہ سو تیرانوے میں آرم کرایا پرانتو کیول اس کا آدھار ہی بنوا پایا اس کے اترا دھکاری التطوتمس نے اس میں تین منجلوں کو بڑھوایا اور سن 1368 میں فروز ساہے تگلک نے پانچویں اور انتیم منجل بنوائی ایبک سے تگلک تک اس تھاپتے اور واسطو سہلی میں بدلاؤ یہاں اس پر شروپ سے دیکھا جا سکتا ہے منار کو لال بلوہ پتھا سے بنایا گیا ہے جس پر قرآن کی آیتوں اور پھول بیلوں کی مہین نکاسی کی گئی ہے کتب منار پراتن ڈلی سہر دھلکا کے پراشین کلے لال ٹول ٹوک کے افششوں پر بنی ہے دھلکا انتیم ہندو راجہ تومر اور چوہان کی راجدھانی تھی اس منار کے نرمان ادیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوت الاسلام مسجد سے آجان دینے نریچھان سرچھا کرنے یا اسلام کی دلی پر وجہ کے پتیق کے روپ میں مانی جاتی ہے اس کے نام کے پیچھے بھی کچھ بیواد ہیں کچھ پراتت ساستیوں کا ماننا ہے کہ اس کا نام پیثم ترکی سلطان کتبین ایبک کے نام پر پڑا وہیں کچھ کا یا بھی ماننا ہے کہ بدداد کے پرشد کتبین بکتیار کاکی کے نام پر پڑا جو بھارت واس کرنے آئے تھے ایلتدودمس ان کا بہت آدھر کرتے تھے اسی لئے کو تو منار کو یہ نام دیا اس کے سلح لیک کے انصار اس کی مرمت کو فروز ساتھ تگلک نے تیرہ سو انکیامن سے تیرہ سو اٹھاسی اور سکندر نے لودی نے چودہ سو نوازی سے پندہ سو سترہ کے بیچ میں اس کر آیا ہے میجر آر اسمیتھ نے اس کا جنوددار اٹھارہ سو انتیس میں کر آیا